بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پانچ بچ کر پینتالیس منٹ کا ٹائم دیا گیا پھر اس وقت کو بڑھا دیا گیا اور ساڑھے سات بجے کا وقت مقرر کیا گیا اور اب اس وقت یعنی آٹھ بچ کر دس منٹ ہوا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلی کے اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے بلکہ شب جیٹ صاحبان بھی ابھی کمرہ عدالت میں نہیں پہنچے ہیں اس سے قبل جو صبح سمات ہوئی ہے جو ڈیپٹی سپیکر کے وکیل تھے عرفان قادر صاحب فاروق نائک صاحب اور یہ جو دیگر وقلہ ہے جو حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے وقلہ تھے انہوں نے کارروائی کا بائیکارڈ کر دیا اور بائیکارڈ کی وجہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس میں فل کورٹ برانے کی جو درخواستی وہ مسترد کر دی گئی تھی دوسری طرف جو سیاسی محاذ ہے وہ بھی خاصا گرم ہے اس عدالتی سرگرمی کے علاوہ اتحادی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ تواتر کے ساتھ مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد وہاں پر بھی ایک مشابرتی اجلاس منقد ہوگا اور انتظار کیا جا رہا ہے صرف سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا دوسری جانب پرویس خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑی امپورٹن گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ کسی سوفٹ مداخلت کا ہمارے علمیں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہماری کوئی بات نہیں ہو رہی حالات بگڑ رہے ہیں سنبھال کوئی نہیں سکے گا صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک میں فوری طور پر انتخابات کرا دی جائے دوسری طرف دو اور اہم ٹوئٹ آئے ایک ٹوئٹ مریم نواز صاحبہ کا تھا جس میں وہ حکومت سے کہہ رہی ہیں کہ وہ ڈٹ جائیں اور کھڑے ہو جائیں اور دوسرا اہم ترین ٹوئٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رینوما سینیٹر فرطاللہ بابر کا جنہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کے ارکان ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان ہیں وہ جو سپریم کورٹ کی عدالتی کارروائی کا طریقہ کار ہے اس کو پڑھے آرٹیکل ون نائنٹی ون کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور اس ٹوئٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو صاحب نے بھی ری ٹوئٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آلہ عدالتوں کے جو عدالتی طریقہ کار ہے یا عدالتی کارروائی کا طریقہ کار ہے اس کے اندر جو آئین میں درج ہے اس پر حکمرہ اتحاد غور خوز کر رہا ہے کہ اس کی کیا سبیل بنائی جا سکتی ہے اور اس میں کیا تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں یہ کی جانی چاہیے بہرحال فیصلے کا سب کو انتظار ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم جناب امجد نیازی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار محترم جناب زیغم خان صاحب امجد شاہ صاحب سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں پاکستان بار کانسل کے سابق وائس چیئرمن لیکن عمر برنی صاحب اس وقت ہمارے جو ریپورٹر ہیں موجود ہیں سپریم کورٹ کی بیلڈنگ میں پہلے عمر برن نہیں وہاں کیا حالات ہیں عمر برنی اس وقت کیا پوزیشن ہے کمرہ عدالت میں کون کون موجود ہے اور فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے ساڑھے سات بجے کا ٹائم اس سے پہلے پونے چھے بجے کا تو یہ تاخیر کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے یا سب کو صرف انتظار ہے جی دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کیس سے متعلق ان سب کو اسی فیصلے کا انتظار ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ دوپہر کو محفوظ کیا گیا تھا پہلے تو عدالت کی جانب سے پونے چھے بجے کا وقت جو ہے وہ دیا گیا تھا تہم جب پونے چھے بجے تمام افراد فیصلہ سننے کے لیے کورٹ روم نمبر سیون اور ایٹ میں پہنچے تو وہاں پر عملے کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ساڑھے سات بجے فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا ساڑھے سات بجے تمام جو صحافی حضرات ہیں وقت حضرات ہیں اس کے علاوہ جو سیاسی نمائندگان ہیں یہاں پر موجود ہیں وہ کورٹ روم نمبر سات اور آٹھ میں پہنچے تو وہاں پہ ابھی تک کوئی اعلان جو ہے وہ نہیں کیا گیا تاخیر کا اور عملے کی طرف سے بھی یہ نہیں بتایا جارہا کہ فیصلے میں تاخیر کیوں ہیں کورٹ روم نمبر سات اور آٹھ میں ہی جو تمام صحافی برادری ہے وہ وہاں پر موجود ہے کیونکہ وہاں پر کورٹ روم نمبر ون سے لائیو آڈیو فیڈ آ رہی ہے جس کے تحت جو کورٹ روم نمبر ون میں ہونے والی کارروائی کو جو ہے وہ کورٹ روم نمبر سیون اور ایٹ میں سنا جا سکتا ہے جو پلٹ روم نمبر ون میں صرف جو متعلق آفرات ہیں انہی کو جانے کی اجازت کی شاہ محمود قریشی صاحب اسد عمر اور دیگر جو رہنمائے پہلے فواد چودی صاحب بھی ہمیں نظر آئے تھے تو یہ جو لیڈرشپ ہے کیا صرف پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ موجود ہے یا دیگر جو پارٹیز ہیں ان کے لوگ بھی موجود ہیں یا وہ بھی اس فیصلے کے نتیجہ سننے کے لیے نہیں ہیں کیونکہ کارروائی کا تو وہ بائیکارٹ کر رہی چکے ہیں جی دیکھیں یہاں پر آج صبح سے ہم نے دیکھا کہ صرف تحریک انصاف کے رہنمائے ہی یہاں موجود تھے یہاں پر فواد چودری ہمیں نظر آئے فیصل چودری جو کہ ان کے بھائی ہیں وہ یہاں پر نظر آئے اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی جو تھے وہ شام کو سپریم پورٹ تشریف لائے جب فیصلے سنانے کا وقت تھا اور وہ سیدھا جو ہے وہ کوٹ روم نمبر ون کے لیے روانہ ہوئے اس وقت فیصل جوید بھی موجود ہیں جو کہ کوٹ روم نمبر ون کے بجائے صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نشست پر براجمان ہیں اور وہ صحافیوں کے ساتھ فیصلہ سننے کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ جو دیگر پارٹی کے رہنما تھے وہ آج سارا دن ہمیں نظر نہیں آئے کیونکہ آج جیسے ہی سمات شروع ہوئی تو جو حکومتی اتحاد ہے اور جو پیپلز پارٹی ہیں اور دوست محمد مزاری کے جو وکیل ہے عرفان قادر وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے صبح ہی یہ عدالت کو بتا گیا تھا کہ ان کے جو موقع ہیں انہوں نے عدالتی کاروائے کا بائیکارٹ کر دیا ہے اور انہوں نے اس کیس کی پیروی کرنے سے ہمیں روک دیا ہے تو آج اگر جو صبح کاروائی ہوئی ہے عمر اگر شوٹلی بتا دیں دا کہ پھر میں اپنے مہمانوں سے اپنی جو ڈسکشن ہے اس کا آغاز کروں کیونکہ جو صبح کاروائی تھی عرفان قادر صاحب تو آئے تھے اور پھر کیا آکے فاروق نائک صاحب بھی آئے تھے انہوں نے یہی کہا کہ ہم بائیکارٹ کر رہے ہیں یا کوئی اور بات بھی ہوئی آج جی دیکھیں جیسے ہی آج صبح چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سروراہی میں تین رکنی بینچ نے یہ جو سمات ہے اس کو ریزیوم کیا تو سب سے پہلے عرفان قادر اور پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک جو تھے وہ روسترم پر آئے اور ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ان کے موکلان نے یہ کہا ہے کہ وہ اس عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کیس کی پیروی نہ کریں جس پر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے وکلا سے کہا گیا کہ بائیکارٹ کرنے والے تھوڑی گریس کا مظاہرہ کریں آپ یہی بیٹھیں یہاں پر اوبزرو کریں اس عدالتی کاروائی کو اگر آپ بائیکارٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ آپ کا فیصل ہے لیکن آپ تھوڑی گریس کا مظاہرہ کریں تھوڑا بڑا دل کریں اور یہاں بیٹھ کر اس کاروائی کو اوبزرو کریں اسی دوران جب یہ سماعت آگے چلی تو ایک جگہ پر یہ ریمارکس بھی سامنے آیا کہ اس وقت جو متعلقہ فریق ہیں جن کی طرف سے بائیکارٹ کیا گیا ہے ان کی حالت ایسی ہے جیسے اقوام متحدہ میں مبصر گروپ کی ہوتی ہے جو کہ صرف اوبزرو کر رہا ہوتا ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آج دن بھر چلتے رہے لاز مجھے بتا دیں کہ وہاں کیا کارکوران بھی موجود ہیں سیاسی جماعتوں کے باہر کیونکہ یہ اطلاع تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے کارکوران اور پھر مسلم لیگ نون کے بھی کچھ کارکوران وہاں آئے تھے سپرین کورڈ بیلڈنگ کے باہر کیا کوئی ایسا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل شام کے اوقات میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کچھ فیملیز جو تھی وہ آئی ہوئی تھی تہم ان کی طرف سے نہ ہی کوئی پارٹی جھنڈے اٹھائے گئے تھے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی جن سے ان کا پتہ چل سکے وہ وہاں پر موجود ضرور تھیں لیکن ہمیں یہ بھی خبریں آئیں کہ جو سپرین کورٹ کے جو گیٹ کے باہر جو ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ آمنے سامنے بھی آئے تہم اس وقت سپرین کورٹ کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے جو کہ پوری سیچویشن کو کنٹرول کرنے کی صراحیت رکھتی ہے اس کے علاوہ رینجر اور ایف سی کے بھی اہلکار جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں چلے عمر برنی بہت شکریہ آپ کا ہم گائے بگائے آپ سے اور انتظار ہے اس فیصلے کا تو جیسی فیصلہ آتا ہے آپ سے اور نیلم بھی وہاں پر موجود ہیں ان سے اپ ڈیٹ لیں گے فیصلہ کیا ہے سب کو انتظار ہے میرے ساتھ موجود ہیں امجد نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رینما وزیغم خان صاحب سینئر تجزیہ کار امجد شاہ صاحب بھی ہم کنیکٹ کرنے ہیں پاکستان بار کانسل کے سابق وائس چیئرمن ہمارے ساتھ ہوں گے امجد نیازی صاحب اب آج جو کارروائی کا بائیکارٹ کر کے چلے گئے حکمرہ اتحاد کی جتنے بھی جماعتیں ہیں جو فریق ہیں اب جب یہ فیصلہ آئے گا تو اس فیصلے کو تو ایکشلی انہوں نے پہلے سے ہی مسترد کر دیا ہے اب اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تو کیا ہوگا اور اگر آپ کے حق میں نہیں آیا تو کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو کچھ حکومتی اتحاد نے کہا وہ بھی کل بھی اور آج بھی جو گفتگوئی تو اسے میں نے جو ذاتی طور پر نتیجہ آخص کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے اپنا یا ریاست پاکستان کو اپنا مطی رکھنا ہے اگر ہمارے حق میں چیزیں ہوں تو بسم اللہ جو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تو تو اور دوسری میں جو اہم بات کرنے لگا ہوں کہ ریاست کے اہم ستون کے خلاف آج جو بغاوت کرنے کی کوچش کی پنجاب گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے چیف منسٹر جو کیر ٹیکر ہیں انہوں نے ریاست کے اہم ستون کے خلاف بغاوت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل سکس کے مرتقب ہوئے ہیں اور یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ ایک سوبہ آہ کا جو کیر ٹیکر آہ سی ایم ہے وہ آہ سپریم کورٹ کو ڈیکٹیشن دینا چاہ رہا ہے اور بلکہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے آہ جس کی اوپر میں نے جیسے کہا کہ یہ آہ انہوں نے بہت بڑی وائلیشن کی ہے کانسٹیوشن کی حالے کے آہ بہت سارے آہ لوگوں کے حق میں فیصلہ نہیں بھی آتا آہ آتا بھی ہے جب ان کے حق میں فیصلہ آیا انہوں نے مٹھائیاں باٹی اور جب ان کے آہ وہ جی آج بھی دونے جس کے اوپر آہ سپریم کورٹ نے آج ایک واضح ریمارکس بھی دیا کہ یہ آہ جو آہ جو آہ جو آرٹیکل سکسٹی ٹری اے کے اوپر انہوں نے کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں کر سکے اور ایک چیز بڑے واضح کی جو اہم سوال تھا کہ کیا سربراہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت ڈائریکشن دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی مطلب آثورٹی پیش نہیں کی اور اس سے پہلے انہوں نے فول کورٹ کے اوپر بھی کوئی ایسے پیچیدہ معاملے کی طور پر تو یہ معاملہ آیا نہیں تھا اس کے اوپر سمپل یہ ڈیبیٹ ہونی تھی کہ کیا یہ فول کورٹ بنتا ہے نہیں بنتا وہ بھی وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے سپریم کورٹ کے آگے تو اس کے اوپر انہوں نے اتنا شورو گوگا مچایا کہ خدا نہ خواستہ ان کے خلاف جو ہے کوئی اتنا بڑا مطلب ایشو اٹھ کڑا ہوا حالانکہ منڈیٹ تو ہمارا چوری کیا گیا تھا اس سے پہلے بھی اور پھر جب ہمیں منڈیٹ ملا ان کو پنجاب اور پاکستان کے لوگوں نے بری طرح ریجیکٹ کیا بیس میں سے پندرہ نشستوں پہ ان کو شکاست ہوئی اور وہ بھی انہوں کو دھاندلی کے ذریعے حاصل ہوئی اور جو کچھ انہوں نے امپائر کے ساجنی کے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے جو انہوں نے ووٹ ڈالے گے ایکسٹر ووٹ ڈالے گے اس کے بوجود بھی یہ ہار گئے تو آج پھر ان کا یہ رونا دونا جو ہے وہ ہماری سمجھ سے بالت آ رہے چلیں زیگم خان صاحب نیازی سبک پوائنٹ آف یو لیکن ایک جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اداروں کے اوپر چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اوپر ہو چاہے وہ عدلیہ پر ہو اور عدلیہ کی اوپر جتنے بھرپور طریقے سے کرٹیسزم کیا ہے حکمرہ اتحاد نے اور بینچ فکسنگ اور دوسری ٹرمنالوجیز استعمال کی ہیں یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کہاں جا رہی ہے طریق صاحب بہت ہی خطرناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے سیاست کے لیے جمہوریت کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان جس کو کہتے ہیں جی سیگمنٹڈ پولیٹی کے بطور ایک سیاسی گھرانے کے جو ہمارا پاکستان کا گھرانہ ہے ایک ایسا گھرانہ ہے جو 75 سال سے جگڑے ہی کر رہا ہے رولز آب دا گیم تیہ نہیں کر پایا ایک ایسے گھرانے میں جو اہمیت ہوتی ہے نیوٹرل آر بائٹر کی ایک ایسا سالس جس کو سب یہ مانیں کہ اس کے بارے میں کسی کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان میں کوئی نیوٹرل آر بائٹر نہیں بچا منصف جو ہے وہ خود بھی اب میدان میں آ چکا ہے اس میں قصور ان لوگوں کا بھی ہے جو منصف کو گھسیٹ رہے ہیں اور دھکے دے رہے ہیں اور اس میں بہت سارا قصور منصف کا اپنا بھی ہے کہ جو اس کا تاریخی رویہ رہا ہے اور جو اس وقت بھی منصف کا رویہ ہے جس طرح کے تضادات بہت سی باتیں جس کو منصف خود بھی مان چکے ہیں کہ تاریخی طور پر وہ کیا کرتے رہے وہ کس طرح تھے اور آج بھی جو معاملہ ہے کہ جس طریقے سے منصف کی اپنی منصفی میں جو تضادات سامنے آ رہے ہیں اور جو ان کا اصرار ہے کہ کیسی صورت میں جب کہ سب کہہ رہے ہیں کہ بڑا بینچ بننا چاہیے تھا بہت سے انڈیپینڈنٹ جو جو قانون کے ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کم از کم نو کا آپ بنا دیتے ہیں پچھلا آپ کا بینچ آٹھ کا تھا لیکن ان کا اصرار کے لیے ہم نے ہی کرنا ہے تو میرے خیال میں صورتحال بہت کمبھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹھیک عمجر شاہ صاحب اب یہ معاملہ کیونکہ آپ پاکستان بار کانسل کے وائس چیئرمن بھی رہے ہیں بڑا محتبر نام ہے آپ کا یہ جب صورتحال ہے یہ کس جانب جا رہی ہے کیونکہ آپ جتنا بینچ فکسنگ کی باتیں اور جو اور طرح کی باتیں اور پھر جس طرف زیغم صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آج ہم کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ غلط ہوئی ہیں اب جو آج ہم کر رہے ہیں آج سے دس سال بعد یا بیس سال بعد یہ بات کہی گئی کہ یہ غلط ہوا تو اس وقت تک بہت کچھ نقصان ہو چکا ہوگا میں زہرم صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی عجیب نہیں ہے ستر سال سے ہم یہی کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محضر معاشروں میں تو یہ بڑا مشکل ہوگا ہم وہاں پہ ایسی پریسیڈنٹ آپ کو نہ ملیں گی لیکن ہم تو جسٹس منیر سے لے کے آج تک وہی حالات دیکھ رہے ہیں تو ہمارے لئے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے انہوں نے کل لارجر بینچ بنانے سے انکار کر دیا زیغم صاحب نے بلکل ٹھیکا کہ یہ حالات بہت ہی خطرناک ہیں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اتنا بڑا جو سیگمنٹ ہے کروڑوں لوگ جن کی نمائنگی کی جا رہی تھی ان لوگوں نے ڈس ٹرس شو کیا اور چیف جسٹس آف پاکستان پہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ان کا بائی کارٹ یا ٹھیک کیا یا غلط کیا یہ تو بیعث ہے لیکن کر دیا یہ بہت خوفناک ہے کہ ہم اپنے اداروں کو پہلے ہی ہمارا ایک سو تیسوہ نمبر ہے اور آج کے بعد ہم ایک سو اسیوے نمبر پہ چلے جائیں گے تو ہم کون سے پہلے نمبر پہ تھے کہ اس سے بڑا نقصان ہوگا لیکن افسوسناک ہے یہ انتہائی تاریخ دن ہے پاکستان کا کہ جب ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہی اس کا فیصلہ کریں گے آج یہ جو بھی فیصلہ ہے اگر یہ فیصلہ حمزہ شہباز کے حق میں کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ عدلیہ نے دباؤ میں پریشرائز ہو کے کرتے ہیں اگر یہ پرویز ہاں آج پرویز الائی کے حق میں کرتے ہیں تو لوگ وہ کہیں گے کہ ہم نے بائی کارٹ ہی کیا تھا انہوں نے تو فیصلہ یہی کرنا تھا ہمیں پتہ ہے تو دونوں طرف سے عدلیہ جو ہے وہ بلکل جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بلکل آخری اس پہ چلی گئی ہے لیول پہ چلی گیا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے ان کا وہ کسی بھی طرح سے اپریشیئیٹیبل نہیں ہوگا چاہے وہ قانون کے مطابق ہو چاہے وہ آئین کے مطابق ہو یقیناً یہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے اپنی پہلی جہجمنٹ کے مطابق کریں گے بڑا سوچ سمجھ کے کریں گے لیکن اس فیصلی کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ عوام میں پہلے ہی اس کی کریڈیبلیٹی ختم ہو چکی تھی اور آنے کے بعد تو اس کے حالات جو ہیں وہ اس سے بھی برے ہوں گے نایز صاحب اب یہ معاملہ آپ نے کہا جی جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ انہوں نے مٹھائیاں باتی تھی اس فیصلے کو آپ نے تسلیم نہیں کیا تھا یہ انفورچنٹ نہیں ہے کہ جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے جو ادارہ سوٹ کرتا ہے وہ اس کے گنگانے لگتا ہے تعریف کے پھل باندھ دیتا ہے اور جہاں ذرا سی اونچ نیچ ہوتی ہے وہاں پہ راشن پانی لے کے ایک چڑھ جاتے ہیں تارک بھائی فیصلے کے اوپر ہمیشہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ابھی میرے محترم جو ہمارے ایکس وائس چیرمین ہے جو میں ایتلیا کی بات کی ہمیشہ جی شاہ صاحب یہ خود بھی کیونکہ میرے سے سینئر ہے میں اس میں اور شاید قانون زیادہ جانتے ہو لیکن آپ کہاں جج کے اوپر تو آپ نہیں کر سکتے ہاں فیصلے کے اوپر ضرور تنقید کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے فیصلے کے اوپر ہمیشہ تنقید کی یہ ہمارا رائٹ تھا ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ کاش آپ سائیفر کو دیکھ لیتے کاش آپ ان عوامل کو بھی دیکھ لیتے جن کے دیکھنا عدلیا یعنی کہ ججز کا حق بنتا تھا یا ہمارا رائٹ تھا دیکھ لیتے اور اس کے مطابق اگر آپ فیصلہ کرتے تو ہمیں اتمنان حاصل ہوتا لیکن کم از کم ہم نے سٹیٹ کے جو اہم ترین آرگنز ہیں ان کے خلاف اس طرح کی مہم نہیں چلائی تھی یا ان کے خلاف ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم عدلیا کا یا سپریم کورٹ کا بائیک آٹ کرتے ہیں تو کم از کم یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے اور ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا اسے پہلے ان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ عدلیہ کی اوپر جس بری طریقے کے ساتھ حملہ کیا گیا پھر اس کو خرید و فروغ کے ذریعے اللہ تعالی جنرل نصیب کرے تارر صاحب کو انہیں جس طریقے کے ساتھ اس کو اس وقت کو دیکھا تھا اور جو ہوا تھا ایک بڑے عجیب طریقے کے ساتھ کے چیف جسٹس کو اپنی کرسی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا تھا یہ بھی افسوسناک معاملات آپ کے سامنے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف اور جمناب عمران خان صاحب نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس سے ہم نے کوئی کریڈیبیلٹی کو اتنا نیچے لے گئے اور باقی پروٹیسٹ کرنا فیصلے کے اوپر ہمارا آکھ بنتا تھا وہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے وہ تو رائٹ ہے اب زیگم صاحب جو عمجد شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تو اب ہر دو صورتوں کے اندر اس کو اپنے فیصلہ آنے سے پہلے ہی کانٹروورشل کر دیا اب جو عمجد نیازی صاحب نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ فیصلے کی اوپر بحث بھی ہوتی ہے اسے صحیح قرار دیا جاتا ہے اسے غلط قرار دیا جاتا ہے جس کو ٹھیک لگتا ہے وہ اس کے اپنے معنی نکالتا ہے لیکن یہ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ فیصلہ آنے سے پہلے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حمزہ شہباز کے حق میں آیا تو لوگ کہیں گے دباؤ میں کر دیا پرویز علائی کی حق میں آیا تو کہیں گے کہ جناب یہ تو میں پہلے سے پتا تھا اسی وجہ سے تو بائیکارڈ کر دیا یہ تو پہلے سے یہ صورتحال ڈیولپ ہوگی فیصلے سے قائل صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کے ڈیولپ ہونے کی وجہ ہے اس لفعہ بدقسمتی سے وجہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ وجہ منصفین ہے کہ پاکستان کی سپیریئر کورٹ ہے جس میں سترہ ججز ہیں اور سپیریئر کورٹ مجھے یہ دونوں دوست جو ہیں قانون سے تعلق ہے شاید مجھے درست کریں کہ سپیریئر کورٹ میں تمام ججز جو ہیں وہ ایکولز ہوتا ہے کیف جسٹس بھی ون امنگ ایکولز ہوتا ہے جہاں تک منصف ہے منصفی میں وہ بھی برابر ہوتا ہے دوسروں سے بڑا نہیں ہوتا تھوڑے سے ایڈوستریٹیو اختیار ضرور ہوتے ہیں تو باقی چودہ کدھر چلے جاتے ہیں یہ تین ججی کیوں سننے کو چلے آتے ہیں جب ایک خاص طرح کا کوئی سیاسی معاملہ ہوتا ہے اور اس میں ایک جج صاحب جو پاکستان کی جو عدلیہ کی تاریخ ہے اس میں جو ایک عجیب و غریب کام ہوا کہ سپریم کورٹ جو ہے ایک لوڑ جوڈیشی کا جو کیس تھا اس کوئی نگرانی کے لیے سپریم کورٹ کا ایک جج بنایا گیا نہ اسے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا اور وہ ہر بینچ میں موجود ہوتے ہیں تو ایسے اتراز کرنی کی تو بات بنتی ہے تو ان ججز کو گریس دکھاتے ہوئے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم سب لوگ برابر کے منصف ہیں آپ ہم تین سے خوش نہیں یہ پانچ دوسرے لے لیجئے پک یار ججز یہاں سب آپ کو انصاف دیں گے کوئی فرق نہیں ہم سترہ میں سب برابر کے منصف ہیں ہم تینوں نہیں بیٹھتے ہمارے انعابت چودہ کے چودہ آپ بینچ بٹھا دیجئے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کا اعتماد سپیرٹ کوٹ پاکستان میں ہونا چاہیے اور بڑی اچھی پاتھ دیکھیں تحریک انصاف کے دوستوں نے کہیں تحریک انصاف کے دوستوں نے ابھی بھگتا ہی کیا ہے یہاں جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں یا پھانسیوں پر چڑھے ہیں وہ وہ جیلوں میں گئے ہیں کالکال کوٹھڑیوں میں گئے ہیں ملک سے باہر گئے ہیں عجیب و غریب قسم کی ان کے ساتھ منصفی ہوئی ہے تاریخ بتا رہی ہے عجیب و غریب قسم کی منصفی ہوئی ہے اور یہ دباؤ تحریک انصاف کا جو ایک تحریکہ تھا اب وہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ تحریک انصاف کی جو میتھڈالوجی تھی سب دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ہزاروں پر دباؤ ڈالتی ہے اور اس دباؤ ڈالنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے تحریک انصاف یہی دوسروں نے بھی اپٹ کر لیا یہی پھر آپ کو یہی پھر حکمر آئیت تحریک نے بھی اپٹ کر لیا جی بدقسمتی سے یہی ہوا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے دھرنا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ بلا کے کہتی ہے کہ دھرنا نہیں کرو ہمارے پاس آجو ہم کیس کرتے ہیں کہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے مجھے بتائیے دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا دیکھیں انہوں نے کیس دائر کیا ریٹ پیٹیشن کس بات پہ کی کہ جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے منحرفین ہیں جنہوں نے کوئی ڈیفیکشن کلاس کو کراس نہیں کیا تھا کانونی طور پر بتا دیں یہ کہ ڈیفیکشن کلاس کس کا ووٹی کراس نہیں کیا انہوں نے تو نہیں کیا اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا دی اخلاقی بنیاد پہ ان کو نکالیں اور جب اخلاقی بنیاد پہ سپریم کورٹ یا نہیں نکال پائے پاکستان کی جو الیکشن کمیشن ہے تو ان کے خلاف مہم چلی مسئلہ یہ کہ اتنی بترین مہمیں چلتی رہی ہیں آپ دیکھیں کہ کیا ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پارٹی سے آزاد ہے کیا عمران خان ان کو منع نہیں کر سکتے جس طرح کی مہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آرمی آرمی کے آفیسر ججز اور سیلیکٹیب ججز ان کے خلاف جس طرح کی مہم چلتی رہی ہے جس طرح کا دباؤ ڈالتا رہا زیادہ جاتا رہا ہے آپ ایک ججز ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں کیا آ رہا ہے تو آپ کیا فیل کرتے ہوں گا کہ بچے دیکھ کر کیا محسوس کرتے ہوں گے آپ کو دباؤ نہیں آتا کل وہ شایق عثمانی صاحب یہی فرما رہے تھے کہ ہم تو ٹی وی نہیں دیکھتے تھے مگر اب تو یہ سوشل میڈیا اور اخبار اور ٹی وی اور یہ بہرحال اس کا اثر ہوتا ہے ججز کی اوپر بھی اور پھر اس کا اثر فیسنوں پہ بھی نظر آتا ہے عمجر شاہ صاحب ایک ایک نیریٹیو یہ ہے یا رائے یہ ہے کہ کل ایک بہت بڑا موقع ملا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور جس طرف اشارہ زیغم صاحب بھی کریں کہ کل اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے بنائیں فل کورٹ اور یہ جتنے تضادات ہیں چیزیں ہیں اس کے اوپر کھل کے بات کر لیتے ہیں چاہے وہ نواز شریف صاحب والی جو پارٹی لیڈرشپ والی نہ اہلی والا معاملہ ہے اس کے تناظر میں سکسی تھری ایک ہی جو تشریح بیان کی گئی ہے اس کے تناظر میں حالیہ درخواستوں کے تناظر میں تاکہ ونس فور آل یہ معاملہ سیٹل ہو جاتا کلیریٹی ہو جاتی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا لیکن کل انہوں نے یہ چانس میس کیا ہے بعض لوگوں کا کہنا یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ انہوں نے یہ چانس میس کیا ہے اس کی وجہ مطلب حالانکہ پی ٹی آئی بھی اس پر کوئی زیادہ اعتراض نہیں کر رہے تھے علی زفر صاحب نے کہا تھا بنا دے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے کسی کے پر دیکھیں نا ان کو انہوں نے بھی کہہ دیا دوسرے بھی کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب پاکستان نے کیوں یہ کام کیا مطلب یہ تو دیکھیں نا یہ وزڈم کی بات تھی یہ بڑے اصول کی بات تھی کہ وہ فل کورٹ بنا دیتے اور فل کورٹ سارے معاملات کو سیٹل کر دیتے اور ونس فر آل یہ ہماری سارے پریشانیاں دور ہو جاتے لیکن انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے تین بینچ تین لوگوں کے ساتھ مل کر ہی اس کو کام کرنے کو شروع کیا پائیکارٹ ہو گیا اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ پیستہ کچھ بھی ہو انہوں نے اپنے آپ کو پسا لیا ہے بہت بری طرح سے اور ہمیشہ ہمارا جو لیگل فرٹینٹی ہے نا اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جب بھی پھنستے ہیں تو سینئر اس کو بلا لیتے ہیں افصال اس پیسلے کے خلاف جو اپیل ہوگی تو وہ وہ شاہ صاحب پیسلے کے خلاف جو اپیل ہوگی وہ کیا ہوگا وہ بھی یہی بینچ سنے گا یا پھر وہ اپیل کہیں گے اس پیسلے کے خلاف تو کوئی بھی اپیل نہیں ہو سکتی یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ریویو فائل ہو سکتا ہے اور ریویو کی بھی بہت ہی تھوڑا سا اس کا سکوپ بہت کم ہوتا ہے اپیل تو جو ہوتی ہے اس کا تو بہت بڑا سکوپ ہوتا ہے لیکن اس میں اپیل کا رائٹ ہی نہیں آپ آخری عدالت ہیں آخری عدالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پر جو فیصلے کریں یا تو اس کو آئی کورٹ میں بیج دیتے وہاں پر وہ فیصلہ کرتے اس کے بعد آپ کے پاس اپیل کا رائٹ لوگوں کے پاس ہوتا جب آخری عدالت میں بیٹھ کے آپ نے سارے فیصلے دینے ہیں تو رائٹ اف اپیل بھی گیا اور پھر آپ کا وزڈم بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو جو سینسٹیو معاملات ہیں ان کو دیکھ سکیں تل آپ نے شاہ صاحب لیکن یہ جو اب یہ حکمرہ اتحاد کے بکلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف اب کورٹ میں جائیں گے اور پھر وہ فل کورٹ ہی اس کو سنے گا وہ کیا معاملہ ہے وہ کیا اپشن ہے ان کے پاس ایک وہ ریویو پیٹیشن وہ میں نے دیکھا تھا وہ عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ریویو فائل کریں گے جو فل کورٹ نہ بنانے کا جو ان کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ہم ریویو فائل کریں تو وہ ان کا ریویو کرائی تھے لیکن ریویو کا بہت مختصر قسم کا اس کا اختیار ہوتا ہے کورٹ کا 99.9% ریویو خارج ہو جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے شاہ صاحب میں ایک بریک لے لوں بریک کے بعد یہ جو آج فرطاللہ بابر صاحب نے ٹوئٹ کیا ہے میں اس پہ آپ کی رائے جانوں گا کہ کیا آپ کوئی عدالتی کارروائی کے جو معاملات آئین کے اندر موجود ہیں کہ کس طرح ہونی چاہیے اس میں کوئی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے یا کنسیڈریشن ہو رہی ہے حکومت کی اس پہ گفتگو کرتے ہیں موقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین حمجد نیازی صاحب زیغم خان صاحب حمجد شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں نیازی صاحب اب یہ عدالتی کارروائی کا جو طریقہ کار آئین کے مطابق اب اس کے اندر تبدیلی اور فرطاللہ بابر صاحب کا ٹوئٹ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس جانب حکمرہ اتحاد یا ان کے جو عراقین پارلیمان ہیں وہ سوچ رہے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے کیونکہ بابر صاحب کہتے ہیں آرٹیکل ون نائن ون پڑے تمام ارکان پارلیمنٹ تاریک پہلی تاریک پہلی جو بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ یا آرگن آف دی سٹیٹ کو دمکیاں یہ گیدر بابکستان کے اندر چیننگز لانے کے لیے کسی بھی آرٹیکل کسی کوئی شک کو چینج کرنے کے لیے کیونکہ یہ کانسیوشنل چینجنگ ہوگی یہ کوئی سمپل میجارٹی کے ساتھ چینج نہیں ہونا اور سیکرنڈلی کوئی بھی جو ادارہ ہے اس کے لیے ہر ایک چیز جو متعین کی کی ہے اپنے کانسیوشن جو سیویٹی تری کے اندر جو اون کرتے ہیں کہ جی ضلقار علی بھٹو نے یہ سیویٹی تری کا کانسیوشن دیا پھر وقت سال سال بہت ساری امینڈمنٹس بھی آتی رہی تو ہر ایک آرگن کے لیے اس مطلب وہ کہتے ہیں اس کے یہ کہ پورا ایک ان کے حدود بتا دیئے گئے ہیں کہ پارلیمنٹ کیا کردار ادا کرے گی سپریم کورڈ کیا کردار ادا کرے گی اور ایکزیکٹیو کیا کردار ادا کرے گی جب ہم کی چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی پروگرام میں کافی ساری اس وقت بھی ڈیبیٹ ہوئی تھی اور ہمارے جو مخالفین ہیں اس وقت انہوں نے کچھ دلائل دیئے تھے آج یہی تو بات کی ہے سپریم کورڈ نے بھی کہ جب ہم نے اس وقت فیصلہ دیا تھا تو آپ ہی نے کہا تھا کہ جو رولنگ جو ہے وہ کانسیوشن نہیں ہوگی اس کے اوپر سپریم کورڈ جو ہے اپنی رائے دے سکتی ہیں اور آج آپ کا یہ کہنا کہ جی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کے اندر آپ ایسا نہیں دے سکتے یہ فاروق نیکس رکھا گیا بعد پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایک جو آرگن ہے اس نے اپنا ایک راستہ لینا ہے اپنے ایک راستے پر چلنا ہے لیکن پارلیمنٹ کو اختیار تو حاصل ہے نا یہ قانون سازی کا اختیار تو پارلیمنٹ کو حاصل ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے اور وہ قانون سازی کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے تعداد کا ہونا مست ہے مطلب جو آپ کانسٹریشنل جو بھی امنمنٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ٹو تھرڈ مجارٹک چاہیے جو میرے خیال میں موجودہ گورنمنٹ کے پاس تو وان سیمیٹی ٹو کی تعداد بھی پوری نہیں ہے اس وقت کے حالات کے مطابق کیونکہ بہت سارے جو ان کے اپنے امنیز ہیں ان کو آلموسٹ سوڑ چکی ہیں میرے خیال ہے کیونکہ جو شکست ہوئی ہے ان کو پنجاب میں اس شکست کے بعد سب کا مستقبل جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب نون لی کے ساتھ ٹھہرنا یا کسی اور پارٹی کے ساتھ جو اس پر گورنمنٹ میں ہیں ان کے ساتھ جانا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک گڑے میں دھکیلنا ہے اور تاریخ راغوں کا انتخاب کرنا ہے تو یہ پریزیڈنٹ آپ کے ہیں آریف علوی صاحب تو کسی سٹیج پہ اب آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو کہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے یہ کوئی کنسیڈریشن ہو رہی ہے اس پہ کوئی کنسیڈر ہو رہی ہے آریف علوی صاحب سٹیج کو ہیڈ کرتے ہیں اور جو کچھ کریں گے چونکہ وہ پارٹی کو آپ ریپیزینٹ تو نہیں کرتے لیکن میں ان کا سپوکسمن بھی نہیں ہوں پارٹی ان کی سپوکسمن ہے اگر وہ کسی مرلے پہ سمجھتے ہیں یا ان کو محسوس ہوگا تو یقیناً وہ اپنا کانسیڈریشنل رائٹ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک زیغم صاحب اب یہ جو فرطاللہ بابر صاحب کا ٹوئٹ ہے جس پہ عمجرد نایز صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ حدود متعین ہیں تو اب اس کو جو ری کنسیڈر کرنا ریویو کرنا کیونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں جو ہم عفدی ریکارڈ لوگوں سے بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی بینچ کی تشکیل کا طریقہ کار کہ جی سینئر جج کے ساتھ یہ ہونا چاہیے یا چیف جسٹس کے پاس جو مکمل اختیار ہے اس کو کس طریقہ یہ اگر چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں تو کیا اس کے نتیجے میں چیزیں ٹھیک ہوں گی یا دو ادارے پارلیمان اور عدلیہ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ نظر آئیں گے سفارہ ہونے کا تو کوئی سوال نہیں ہے آئینی طور پر جو پاکستان کے لیجسلیچر اس کا حق ہے کہ وہ آئین بھی بنائے قانون بھی بنائے تمام ادارے جو پارلیمنٹ ہے وہ پیدا کرتی ہے پاکستان میں جس وقت عدلیہ ہے وہ بھی پارلیمنٹ نے بنائی ہے پاکستان کے تمام ادارے پارلیمنٹ نے بنائے کانسٹیٹوئرنگے دری ان کے حق کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل 191 آپ کو بہتر معلوم ہے رولز اف پروسیجرز کے بارے میں کہ رولز اف پروسیجرز کا حق دیا گیا ہے پاکستان کی ہائیر جوڈیشری کو سپریم کورٹ کو اپنے رولز پروسیجرز کے خود بنائے لیکن مسئلے تو اس میں پیدا ہو رہے ہیں کہ جس طریقے سے مناپولائز کر لیا ہے چیف جسکس شہاب میں بنچ بنانے کو مثال کے طور پر کتنا بڑا مسئلہ بن کے رہ گیا ہے آپ سپریم کورٹ جو ہے وہ وزیراعظم تو کہتی ہے کہ آپ خود بھی خود سے کچھ نہیں کر سکتے حالانکہ وزیراعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹیو ہے پاکستان کا لیکن اسے کہتے ہیں جب تک پورے آپ کے وزیر ساتھ نہ بیٹھیں آپ کچھ نہیں کر سکتے حالانکہ وزیر کو خود اپانٹ کرتا ہے لیکن اپنے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں چاہوں وہ کر سکتا ہوں لیکن پاکستان میں ٹرائکاٹمی آف پاور کا حصول ہے کہ طاقت جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم ہے لیکن جو فینس سٹنگ کا معاملہ ہے ہر ادارہ ادھر سے ادھر دھکے لگاتا ہے اور سب سے بڑا دھکا لگ کے آتا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کو آئین سازی پارلیمنٹ کا حق ہے آپ تازہ ترین فیصلوں کو دیکھ لیجئے سکسٹی تھری اے میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جو منحر فین ان کا ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا اب میں کیا آپ کی جو کامن سنس سے وہ تسلیم کرتی ہے پھر سزا کس چیز کی لکھی گئی ہے آئین بنانے والے کہہ دیتے کہ جی ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے جی ڈیفیکشن کو کر ہی نہیں سکتا بات ختم اب اگر ووٹ شبار نہیں ہوا تو وہ پھر ڈی سیٹ کیسے ہو گئے ڈی سیٹ کیسے ہو گئے دیکھئے کتنی یہ کامن سنس لیکن انہوں نے آئین میں تربیم کر دی اب آئین لکھنا بھی شروع کر دیا انسرٹ کرنا بھی شروع کر دیا وہ کیسے کہ ٹرسٹی چیف منسٹر کہاں لکھا ہے آئین میں کہ ٹرسٹی چیف منسٹر ہوگا ٹرسٹی کا لفظ دیکھئے کہ یونائٹیڈ نیشنز جب کسی علاقے کو کسی ملک کے حوالے کرتی ہے تو اس کو ٹرسٹی شپ کہتے ہیں اس کے علاوہ ٹرسٹی شپ کی کوئی اور ڈیفینیشن آپ جانتے ہیں یہاں وکلا بیٹھے ہیں مجھے بتا دیجئے کہ کیا ٹرسٹی شپ کہیں اور استعمال ہوتی ہے کیا پاکستان کی سپریم جی مجھے بتا دینا دونوں دوس کے اس کے علاوہ کہاں پر ٹرسٹی شپ یوز ہوتی ہے کہ قوام متحدہ جب کسی علاقے کو ہینڈور کرتی ہے کسی ملک کے تو کیا سپریم آف کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز ہے مجھے پتہ نہیں اس کے بعد پنجاب کیا ہے اور اس کے بعد حمزہ کیا ہے آئین میں یہ چیز کہاں لکھی ہوئی ہے اور یہ حق پاکستان کی سپریم کورٹ کو کس نے دیا ہے کہ وہ آئین کو ریڈائٹ کرے اور چیزیں انسرٹ کرے تو اب آپ کو کچھ آئین دیکھیں ساری دنیا میں آخری بات تارک صاحب کرنے دیجئے دیکھیں تمام دنیا میں کوئی ادارہ اکاؤنٹی بلیٹی سے اوپر نہیں ہوتا عدلیہ بھی نہیں ہوتی عدلیہ کی بھی پارلیمنٹری اوور سائٹ ہوتی ہے اور عدلیہ بھی پیپل جو اس ملک کے عوام ہیں ان کو تھو پارلیمنٹ اکاؤنٹی بل ہوتی ہے اب معاملہ یہ کہ عدلیہ ایک سیلف پرپیچویٹنگ ادارہ بن گیا ہے جس میں ججز اپنی مرضی سے پسند کے ججز پک کر کے لاتے ہیں وہ طریقہ اس طریقے میں بھی کوئی اوور سائٹ نہیں ہے پارلیمنٹ شامل نہیں ہے اس کے بعد اکاؤنٹی بلیٹی کا نظام بھی موجود نہیں ہے جس میں ججز کی کنڈکٹ کی کوئی اکاؤنٹی بلیٹی کا ٹھیک طریقے سے جس طریقے سے وہ چلتے ہیں جو ان کو حق دیا گیا ہے کہ پروسیڈرز خود بنائے اس میں بھی سوالات اٹھتے ہیں تو یہ تمام چیزیں فواہد چودی صاحب کہتے ہیں ہم تو کچھ کہہ رہی نہیں سکے ہم ڈرتے تھے وہ پینشن والے معاملے کو بھی نہیں چھیڑ سکے انہوں نے خود ہی طے کر لی بغیر ٹیکس ڈیڈکشن کی ان کی پینشنز ہیں اور جو دوسری کیزیں ہیں میں ذرا نیلہ مرشد صاحبہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں لیٹس سیچویشن اپنے ناظرین کے لیے معلوم کرلوں تو یہ جو بات آپ نے کیا امجد نیازی صاحب سے اس پہ پوچھوں گا نیلہ کیا صورتحال ہے اس وقت فیصلے کا انتظار ہے کوئی ہلجن ہے وہاں کمرہ حدالت میں کیا محول ہے سپریم کورٹ میں اس وقت بلکل اپیرنٹلی تو لگ نہیں رہا کہ ابھی کسی کی طرح سے کوئی جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا بہرحال جو کورٹ کی طرف سے وقت دیا گیا تھا ساڑے ساتھ بجے کا اس کو تاخیر ہوتے ہوتے ایک گھنٹے سے زائد گزر چکا ہے اب اس وقت آٹھ بج کے پچاس منٹ ہو رہے ہیں ایک گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے لیکن فیصلہ ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آرہا ذرائع کے مطابق ججز وہ تینوں اس وقت کوٹ میں موجود ہیں اپنے چیمبر میں موجود ہیں اور اس تمام تر پیسے پر جو ہے وہ بات چیز چل رہی ہے لیکن اس وقت تک کوٹ روم تک وہ نہیں پہنچ ہوئے کوئی نیا ٹائم نیلم دیا گیا جس طرح پہلے پونے چھے کا ٹائم تھا پھر وہ ساڑے ساتھ ہوا تو کوئی نیا وقت دیا گیا کیونکہ ایسی دو دفعہ ٹائم دیا گیا پہلے پونے چھے کا ٹائم دیا گیا پھر پونے چھے بجے کے بعد ساڑے ساتھ کا ٹائم دیا گیا لیکن جو تیسرا ٹائم ہے پھل ہال ابھی تک نہیں دیا گیا لیکن شاید یہ جو ساڑے ساتھ والا ٹائم دیا تا خیر کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دیر تک پیسے جو ہے وہ سنا دیا جائے گا اس وقت ابھی عدالتی کمرے کی اگر میں آپ کو سیچویشن بتاؤں تو یہاں پر پی ٹائی کے کچھ راکین جو ہیں وہ موجود ہیں کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے پیسل جعوید یہاں پر موجود ہیں اور قوار چودری یہاں پر موجود ہیں شاہم اس وقت جو ہے وہ پیسلہ جو ہے سنائے جانے کے انتظار میں سب یہاں پر موجود ہیں اور ابھی جو نیلم لیٹس اطلاع یہ ہے کہ جو ججز ہیں وہ کمرے عدالت میں پہنچ گئے ہیں ناظرین کو ہم بتاتے چلے کہ اس وقت سپریم کورڈ آف پاکستان پر فیصلہ سنایا جا رہا ہے اس وقت ججز کمرے عدالت میں موجود ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے اس فیصلے کا جس کا سب کو انتظار تھا وہ فیصلہ اب بلاخر چودری پرویز علائی کے حق میں آ گیا ہے نیجی صاحب شاٹلی کومنٹ سر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بے شک عزت دینے والا ہے اور آج جو ہے رول آف لا جو ہے میں سمجھتا ہوں پریویل کیا ہے پاکستان کے اندر یہ ایک ایسا فیصل جس نے جمہوریت کی نئے راہیں جو ہیں وہ متعین کی ہے جو میں ہمیشہ سے آپ کے پروگرام میں ایک بات کرتا رہوں گا اور کرتا رہا ہوں کہ رول آف لا آج ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ادارے اگر رول آف لا کے مطابق چلے تو میں سمجھتا ہوں جمہوریت جتنی مضبوط ہوگی اور اس سے ہی پاکستان کا فائدہ ہے بہت شکریہ مجد نیاری صاحب مجھے اجازت دیجئے کلیسی پروگرام انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی اللہ حافظ